نمسکار آدھا بہت بہت سواگت ہے آپ سب ہی کا میں ہوں آپ کے ساتھ بشرا خانم فہد آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اگر ابھی تک بھی آپ نے اس کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز اس کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور شیئر بھی کریں زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ساتھ اگر آپ ساتھ میں مسلمان ہونا کتنا مشکل ہو چلا ہے اس سے جڑی گھٹناں ہر لوہ سامنے آتی ہو یہ بتاتی ہی ہے ہر روز شک شبہ کیا جاتے ہیں ہر روز مصدیوں کو یہ پروپ کرنا پڑتا ہے کہ وہ کتنے بڑے دیش بھکت ہیں اور آپ یہ دیکھئے کہ آپ اگر ایک عام انسان ہے یا آپ کسی ہائیس پوسٹ پر بیٹھے ہوئے ہیں آپ ایک کھلاڑی ہیں کلاکار ہیں آپ چاہے آپ کسی بھی پروفیشن میں ہیں لیکن اگر آپ کا نام مسلمانوں جیسا ہے تو آپ کو کوئی بھی کبھی بھی آپ کی پہچان پر سوال کھڑا کر سکتا ہے آپ کو کٹ گھرے میں کھڑا کر سکتا ہے اور آپ کے خلاف ایک ہیٹ کیمپین جو ہے وہ شروع کر سکتا ہے بلکل ویسا ہی ہوا ہے محمد شمی کے ساتھ محمد شمی انڈین پلیئر تمام ٹیم جو ہے وہ اتنا اچھا نہیں کھیل پائی جتنا اچھا اسے کھیلنا چاہیے تھا اور اسی لیے ٹیم کی ہار ہوئی لیکن کٹ گھرے میں کسے کھڑا کیا گیا محمد شمی کو پاکستان بیجنے کی دمکی کسے دی گئی محمد شمی کو پاکستانی کسے بتایا گیا محمد شمی کو عبدر بھاشا کا استعمال کس کے لیے کیا گیا محمد شمی کے لیے انہیں پاکستانی کس کو بتایا گیا محمد شمی کو ایک ہیٹ کیمپین جو ہے گالیوں کے ساتھ عبدر بھاشا کے ساتھ کس کے خلاف چلائی گئی محمد شمی کے تو آپ اس سے سمجھئے کہ مسلمان ہونا اب کتنا مشکل اس دیش میں ہو چلا ہے وہ تو غنیمت رہی کہ وقت رہتے جو ہمارے دگج کھلاری ہیں وہ ان کے فیور میں سامنے اتر کر آئے اور ایک کے بعد ایک کئی لوگوں نے کئی کھلاریوں نے ان کے فیور میں ٹویٹ کیا لیکن جس ایک شخص کو جن کی سب سے زیادہ ذمہ داری ہے جن کو ٹویٹ کرنا چاہتے ہیں تو ایک کھلاری کے انگوٹی میں چوٹ لگنے پر جو ہیں وہ ٹویٹ کرتے ہیں ان کی ویل بینگ کے بارے میں پتا کرتے ہیں وہ ابھی تک خاموش ہیں میں یہ بات کر رہی ہوں ہمارے پردھان سیوک نریاندر موڈی کی جو سب کا ساتھ سب کے وکاس کی بات کرتے ہیں لیکن دیکھیں آپ جب ایک کھلاری کے اوپر اس طرح سے لگاتار جو ہے اس کو لے کر نفرت پروسی جا رہی ہے سوشل میڈیا پر تو وہ خاموش ہیں جو راحل گانڈی نے ٹویٹ کیا وہ ٹویٹ جو ہے وہ ہمارے پردھان منتریوں کو کرنا چاہیے تھا لیکن انہوں نے لگا کہ شاید یہ بھی سوٹ ان کو نہیں کرتا ہے اور یہی وجہ رہی کہ انہوں نے کوئی ٹویٹ ان کے فیور میں نہیں کیا راحل گانڈی نے لکھا محمد شمی we are all with you these people are filled with hate because nobody gives them any love forgive them انہوں نے کہا کہ لوگ جو ہے نفرت سے بھرے ہوئے ہیں ان کو کوئی محبت پیار نہیں دیتا ہے آپ ان کو ignore کریں اور انہیں ماف کر دیں یہ کہا راحل گانڈی نے لیکن میں آپ کو آج یہ بھی بتانا چاہتی ہوں کہ محمد شمی ہونے کا آخر مطلب کیا ہے اور محمد شمی جو ہے میں ان سے جڑا ایک قصہ جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں چودہ مہینے کے جب ان کی بیٹی تھی تو آئی سیو میں زندگی اور موت سے جوج رہی تھی اور شمی بھارت کے لیے میدان پر بالنگ کر رہے تھے ایسے مشکل حالت میں بھی چھے وکٹ لے کر میچ بھارت کی جھولی میں ڈالنے والے شخص کا نام ہے محمد شمی جی ہاں محمد شمی ایسے وقت میں جب ان کی بیٹی آئی سیو میں تھی جب وہ ایک مشکل دور سے گزر رہے تب انہوں نے چوز کیا اپنے ملک کے لیے کھیلنا اور ایک دو نہیں انہوں نے چھے وکٹ جو ہیں وہ جھولی میں ڈالے تھے بھارتی ٹیم کے اور سے جیت دلائی تھی آج اس محمد شمی پر سوال کھڑے کیے جا رہے ہیں یہ وہی محمد شمی ہیں جنہوں نے وال کپ میں ایک کے بعد ایک تین جو ہیں وہ وکٹ لیے تھے ہیٹرک جو ہے وہ اپنے نام کی تھی اور ایسا کرنے والے وہ دوسرے بھارتی ایک خلاڑی بن گئے تھے آپ یہ دیکھیں کہ یہ وہ محمد شمی ہے جن کو لے کر سوال جو ہیں وہ کھڑے کیا جا رہے ہیں انہیں گھڑے میں کھڑا کیا جا رہے ہیں کیونکہ ہندوستان کی جو ٹیم ہے انجین ٹیم جو ہے اسے ہار کا سامنا کرنا پڑا اور وہ بھی پاکستان کے اگینس آپ یہ دیکھیں کہ میں ایک تصویر آپ کو دکھانے جا رہی ہوں یہ تصویر ہے اکشی کمار کی آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ وہاں پر امید شاہ کے بیٹے جائش شاہ کے ساتھ اور جتنے بھی بی بی آئی پی ان کے ساتھ وہاں بیٹھے ہوئے تھے میچ کو وہ انجوائے کر رہے تھے وہاں پر ان کی تصویریں بہت وائرل ہوئیں یہ تصویر بھی ان کی وائرل ہوئی ہے جہاں وہ ایک پاکستانی فین کے ساتھ جو ہیں انہوں نے تصویر کھچوائی اس کا ویڈیو تک ہے تصویر کھچوائی ہے اگر امیجن کریے کہ یہ تصویر اکشی کمار کے ساتھ نہ ہو کر شاروخ خان کے ساتھ ہوتی یہ تصویر اگر محمد شمی کے ساتھ کسی پاکستانی فین نے اگر کلک کی ہوتی تو آپ سوچیں کیا بوال کھڑا ہوتا لیکن اس کو لے کر کوئی بات نہیں کر رہا ہے آپ یہ دیکھیں کہ اگر جس طرح سے ویرات کولی نے پاکستانی پلیئرز کے ساتھ جو خوبصورت جیسٹر کیا ان کے ساتھ جس طرح سے انہوں نے پکچرز جو ہیں ان کی جو سامنے آئیں اور ان کو ایک طرح سے مبارک بات پیش کی ان سے شیکھین کیا ان کو حق کیا اگر وہی چیز محمد شمی نے کی ہوتی تو آپ سوچئے جو ایک خوبصورت جیسٹر کی طرح اس کو شیئر کیا جا رہا ہے وہ کس طرح سے اس کو شیئر کیا جاتا آج اسی مقام پر آ کر ہم کھڑے ہو گئے ہیں جہاں ہر چیز جو ہے وہ صرف ایک چشمے سے دیکھی جاتی ہے اور وہ ہے مذہب کا چشمہ اچھا ہے آپ کھلاڑی ہیں آپ اپنے ملک کے لئے کھل رہے ہیں آپ اپنا پسینہ بہا رہے ہیں میدان پر آپ اپنے پریوار کی جو پرائیورٹیز ہیں اس کو نہ دیکھ کر آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ابھی ان کی ٹیم کو ان کی ضرورت ہے اس کھلاڑی کو لے کر کس طرح سے ایک نفرت بھری کیمپین جو ہے وہ شروع کی جاتی ہے آپ کو کھارکرم کیسا لگا مجھے ضرور بتائیے گا آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں آپ مجھے فیس بک انسٹریگرام اور ٹوٹر پر بھی فالو کر سکتے ہیں نمسکار آدھا